نواز شریف نہیں شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے مسلم لیگ نون کا اعلان اتحادی بھی شہباز شریف کو ووٹ ڈالنے پر مان کرے پیپلز پارٹی مسلم لیقاف ایم کیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی آئی پی پی نون لیگ کو ووٹ ڈالنے پر راضی جے یو آئی فیر نے وقت مانگ لیا پیسرے کے لیے مولانا فضل الرحمہ نے مجلی سے عاملہ کا اجلاس کلا لیا سردر نون لیگ شہباز شریف کی قائد نواز شریف سے ملاقات مرکز پنجاب اور ولوچستان میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے آصف زرداری اور چہدری شجاعت سے بات چیت بارے آگاہ کیا نواز شریف کی حکومت سازی سے پہلے اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور پر اتفاق کرائی کے ہدایت حکومت سازی کے لیے نون لیگ کا اہم اجلاس جاری نواز شریف نے وزارت عثمہ کا اہدہ چھوڑا ہے سیاست نہیں مریم نواز کا ٹویٹ کہا نواز شریف اگلے پانچ سال نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے نواز شریف الیکشن مہم میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلود حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے پنجاب میں مریم نواز وزارعالہ کی پکی امید پار مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو پنجاب کی حکمرانی دینے کا تحیہ کر لیا مریم نواز وزارعالہ بن گئی تو پنجاب کی پہلی وزارعالہ ہونے کا احزاز حاصل ہوگا پنجاب اسمبلی میں سادہ اکثریت ہونے کے باعث مریم نواز کے وزارعالہ بننے کے امکانات روشن مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز کے پاس پنجاب میں بہتری انٹین ہے علی امین گنڈاپور وزارعالہ خیبر پختونخواہ ہوں گے تحریک انصاف نے بھی فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کو وزارعالہ خیبر پختونخواہ کے لیے نامزد کیا تھا نو مئی مقدمات میں علی امین گنڈاپور کی گرفتارے کا بھی امکان جے آئی ٹی کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور، میا اسلام اقبال اور امتیاز شیخ مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں سندھ میں وزارعالہ کے لیے مراد علی شاہ ٹاپ فیورٹ ناصر حسین شاہ اور فریال تارپور کے نام بھی گردش کرنے لگے سبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی سوہ سے نشستیں ولوچستان میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے سرگرم نون لیک اور جمعیت علماء اسلام کی حمایت درکار ہوگی ولوچستان کے وزارعالہ کے لیے تاحال کوئی نام سامنے نہ آسکا سردر بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرے رہنما تحریک انصاف بابا روان کا مطالبہ کہا صدر مملکت کو سزا معتل کرنے کا اختیار ہے پی ڈی ایم ٹو کا ڈراما بھی پی ڈی ایم ون کی طرح ناکام ہوگا لوٹ آبازی کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے کل جیل سے شاندار امیدوار کو وزارعالہ کے پی کے لیے نام حزت کیا پی ٹی آئی کو الحاق کے باوجود مقصود نشستیں نہیں مل سکیں گی ذرائع کے مطابق ایم و ایم نے خواتین کی مقصود نشستوں کے لیے ترجیحی فیرستی جمع نہیں کرائی الیکشن ایک سیکشن 104 کے دہر ترجیحی فیرست جمع کروانے کا وقت گزر گیا تاریخ گزرنے کے بعد ترجیحی فیرست میں تبدیلی یا اضافہ ممکن نہیں تیہ کیا تھا کہ قومی سطح پر تاریخ انصاف سے اشترا کے عمل قومی مفات میں ہوگا تاریخ انصاف نے اپنے موقع کو تبدیل کیا ترجمان جماعت اسلامی قیصہ شریف کہتے ہیں تاریخ انصاف فیبر پختون خواہ میں بھی جس سے چاہے معاملہ تیہ کر لے کوئی اعتراض نہیں شہباز شریف اور مریم نواز کی چھوڑی ہوئی نشستوں پر الیکشن کون لڑے گا مریم نواز کے حلقہ انہیں 119 سے علی پرویس ملک کو ٹکٹ دیے جانے کا انکان شہباز شریفی قومی اسمبلی کی نشست خاجہ ساد رفیق کو دی جا سکتی ہے صبحی نشستوں پر ہارنے والے لیگی امیدواروں کو ایڈزسٹ کیا جائے گا سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت سے مسلم اگزیا کے صدر ایجاز الحق کے ملکار حکومت سازی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت چودری شجاعت نے کہا ملک کی خاطر پی ٹی آئی سے بھی بات ہو سکتی ہے ایجاز الحق بولے ملک مشکل حالات میں ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج اور دھرنے سندھ اور ولوچستان میں کئی اہم سڑکیں بلوک گاڑیوں کی قطاریں ولوچستان کے علاقے حب کے حلقہ پی بی اکیس میں ووٹو کی دوبارہ گنتی سے پہلے دو سیاسی گروپوں میں فائرنگ دو افراد جاوہک دس سے زائد زخمی الیکشن میں جن کو تحفظات ہیں وہ عدالت جائیں تجاج یہ باعث راستے بند ہونے سے عوام کو مشکلات ہیں سیاسی جماعت حالات کی سنگینی کو سمجھیں نگران وزیر اطلاعات ولوچستان جان اچک سئی کہتے ہیں الیکشن کے ذریعے ولوچستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا قوم پرست جماعتوں کو خاصی کامیابی نہیں ملی قوم پرستوں اور سیاسی جماعتوں کو بلوچستان کی بہتری کو ترجیح دینا چاہیے جمام سیاسی جماعتوں کا الیکشن تسلیم کرنا کامیابی ہے عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو نوٹفیکیشن جاری کرنے کا سلسلہ جاری الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مزید 31 حلقوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے 48 حلقوں سے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا این اے 128 لاہور سے آن چوہدری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس ہائی کورٹ نے اسلامباد کے تینوں حلقوں کی کامیابی کے نوٹفیکیشن کلنجم قرار دینے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے کہا کمیشن نے درخواست منظور کرنی ہے یا مسترد ذرہ التباہ درخواست پر فیصلہ تو کریں کمیشن میں اپیلیں منظور ہوتی ہیں تو نوٹفیکیشن ختم ہو جائے گا ناوکیل الیکشن کمیشن بولے نوٹفیکیشن کلنجم ہونے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ بے سابق کی ہوئی الیکشن کی شفافیت پر بین الاقوامی میڈیا میں بھی سوالات اٹھ گئے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے دھاندلی کے الزامات کی تحصیقات کا مطالبہ کر دیا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جیتنے والے امیدوار نے دھاندلی کا الزام لگا کر نشست واپس کر دی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات نہ کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ شکایت کرنے والوں کے انصاف سے محروم رکھا جائے قوم نے نتائج تصمیم کر لیے ہوتے تو کئی شہروں میں احتجاج نہ کیا جا رہا ہوتا خصوصی ریپورٹ گولیٹن میں شامل ملازمین بھرتی کیس میں سابق وزرعالہ پرویز اللہی کی زمانت پنظور لہورہ ایکوٹ کا پرویز اللہی کو ایک لاف روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس شہرام سرور چودری نے پرویز اللہی کی درخواست پر سمات کی بھارت نے تو کشمیر ہڑپ کر لیا کشمیر اور جی بی کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہاں ریفرینڈم کرا لیں گلگت بلدستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ان کی آئینی حیثیت کیا ہے اقوام متحدہ کو بلا لیں اس تصوابے رائے ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں چیف جسٹس کے گلگت بلدستان کی آلہ عدلیہ میں ججز تائناتی کیس میں ریمارکس معاونت کے لیے جی بی بار کانسل اور سپریم ایپلٹ بار ایسوسییشن کو نوٹس جاری فریقین کو تحریری معروضات بھی جمع کرانے کی ہدا سمات غیر معیرہ مدت تک ملتوی بغیر وارنٹ پولیس لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے لگتا ہے اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں سپریم کورٹ میں بغیر وارنٹ کے رفتاری کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ایس پی اسلام آباد رخصار مہدی کو پوری طلب کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کیا پولیس شکایت کنندہ کی جیب میں ہیں تکیتی کا پرچہ تو پولیس پوری درج نہیں کرتی تفریشی افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہتی ہے حکومت کے خدخال واضح ہوتے ہی سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں نو سو چیاسی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس باسٹ ہزار دو سو تیرہ کی سطح پٹرے انٹر بینگ میں ڈالر گیارہ پیسے سستہ دو سو نواسی روپائے بیس پیسے کا ہوگیا سرافہ مارکٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی پینسی سو روپائے کی کبھی سونا دو لاکھ دس ہزار آٹھ سو روپائے فی تولہ ہو گیا سارفین پر بجلی اکیاسی عرب پچاس کروڑ روپے کا مزید بوش ڈالنے کی تیاریاں تقسیم کار کمٹیوں کی اکتوبر تا دسمبر دوزارتائیس کی سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست نیپر آتھارٹی میں سماحی ایڈجسمنٹ کی درخواست پر سامات شروع حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق سماحی ایڈجسمنٹ کا طلاق کے کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا مہنگائی کے مارو کے لیے بری خبر پیٹرالیا مسنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں سات سے آٹھ روپائے فی لیٹر اضافہ متوقع پیٹرال کی قیمت برقرار رہنے کا امکان لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بھی دو سے تین روپائے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے رمضان ولیف پاکچ کے لیے ساتھ ارب انچاس کروڑ روپے کا فنڈ منظور نگران وزر خزانہ کی زیر سزارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بی آئی ایس پی مستحقین کو یوٹرلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء پرام کی جائیں گی بارہ سو ترے سٹھ میگا وارٹ کے تھرمل پاور پلانٹ کی کمیشننگ اور درامدی یوریا خار کی سبسٹی سے متعلق سمری کی منظوری دی گئی موسیقی